ہمارے راجلے کی کتنی جائے گی یا کس پرکار سے میریٹ آئے گی آپ کو ایک چیز میں بتاتا ہوں لارلو کی ایسا جیڈی کے آج میں میریٹ کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو جانگار دیتا ہوں تو بہت ضروری آپ کے لئے بہت ضروری چوزنا ہے کہ ایسا جیڈی کی میریٹ بنتی کیسے آپ کو دیکھو مالو میں بتا دوں کہ ایک ایسی پلس جائے گی ایسی پلس جائے گی یا اتنی جائے گی اتنی جائے گی بتانے سے پہائدہ نہیں آپ اس چیز کو سمجھئے کہ ایسا جیڈی کی میریٹ ہے وہ کس پرکار جائے گی آپ جو پیپر میں آج جو نمبر لارہے ہو یا جو دیکھ رہے ہو اسے گھبرانہ نہیں ہے بیٹا گھبرانہ نہیں ہے بہت سارے لڑکوں کے کم نمبر آجارے بولے ہمارا نمبر نہیں آئے گا یا یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا پیپر میں سکورنگ نہیں ہو رہی ہے پہلے بات کو سمجھئے گا کہ ایسا جیڈی کی جو میریٹ بنتی ہے اس میں کتنے پڑا ہوتے ہیں ایک چیز دور بتا دوں لڑنو کہ آپ ہم سے جوڑنے کے لیے ہمارا ٹیلی گرام گروپ ہے کمانڈو کیڑ بھی اسے جوڑ جائیے دوسرا آپ اگر اکیڈمی میں آکے تیاری کرنا چاہتے ہیں ہمارے شاتھ تو ہمارے کیڈ بھی ہے کچھامن سٹی راجستان ٹھیک ہے آپ آکے تیاری کر سکتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو ہیلپ لائن نمبر دیتا ہوں 958810608 لڑ لو ہمارے یہاں پہ گارنٹی بھی چلتا ہے اگر آپ کا سیلیکشن نہیں ہوتا ہے تو آپ کو فیس ریٹن کر دی جاتی ہے ٹھیک ہے آپ ان دونوں نمبروں پہ کول کر سکتے ہو اگر آپ کی فیسکلی تیاری کرنا چاہتے ہو تو پر منت بیچ بھی اویلیبل ہے چاہتے ہو تو اس نمبر پہ کول کر کے آپ جانکاری لے سکتے ہو اب میں بتاتا ہوں دیکھو ایسا سی جی ڈی کی جو میریٹ ہے اس کے پیچھے کیا گھنیت ہوتی ہے دیکھو پیٹا ایسا سی جی ڈی میں سیٹے سب سے پہلے راجستر پہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے کسے سیٹر پہ راجستر پہ راجستر پہ راجستر پہ ہے یعنی الگ 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 لیمیٹیڈ سیٹی ہیں ہوتی ہیں ہر ایک سیٹر کی یہ کیول ایک ہی نہیں سب کی سیٹیں فکس رہتی ہیں اس کے بعد میں راججہ اسطر کے بعد میں جو راججہ میں تو سیٹیں آتی ہیں وہ لڑ لو ڈیوائیڈ ہوتی ہے جھلا پر آپ بولو گئے سے جھلوں میں بھی سیٹیں الگ الگ ہوتی ہیں کیا نہیں نورملی الگ الگ ایسا نہیں کی بھائی اجمیٹ جھلے کیا لگ ہے یا جیپور جھلے کیا لگ ہے یا دلی کا کوئی جھلا تو اس کے لگ ایسے نہیں ہیلو میں تین کٹیگریہ بنتی ہے کون کون سے تین کٹیگریہ بنتی ہے میں آپ کو بات ہوں جیسے ایک ہوتی ہے سب سے جہاں پر میریٹ کم جاتی ہوتی ہے نقسل جتنے بھی نقسل پر بابیش شیطرہ ہیں ان کو الگ باتا گیا دوسری جو اس میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی بورڈر جو بورڈر ایریہ ہے اس کی الگ میریٹ بنتی ہے اور تیسرے میں آتے ہیں زیادہ تر لوگ جنرل یہ اس پرکار سے میری ڈیوائیڈ ہوتی ہے اب سیٹیں ان میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے وہی نیکسل ایریہ کی اتنی سیٹیں رہے گی بورڈر کی اتنی اور جنرل اب نقسل میں بھی لاد لو کیا ہوتا ہے کہ نقسل میں بھی شیدہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا نقسل میں بھی الگ الگ کی ایس ٹکیٹ ایری کی اتنی رہے گی ایسی کی اتنی رہے گی او بی سی کی اتنی رہے گی اور ای ڈیو 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 ڈ رہے گی جنرل میں بھی ایسا ہوگا نقسل میں بھی ایسا ہوگا بورڈر میں بھی ایسا ہوگا تو سب سے کم میریٹ جو جاتی ہے جلو میں اس کی نقسل کی کم جاتی کیونکہ یہ نقسل پروبائیشت رہے ہیں یہاں پر پڑھنے لکھنے کا اس طرح کم رہتا ہے اس کے بعد جو بورڈر سے سٹے اسٹیٹ ہے ان میں کئی دگر شیٹے کھالی بھی رہ جاتی ہے نقسل میں بہت بار ایسٹی کے ٹیگرے ایسٹی کے ٹیگرے شیٹے بھی کھالی اور جو جنرل ڈسٹک سے ہیں اور اس کا ڈسٹک بورڈر بورڈر کچھ نہیں پڑھتا ہے مطلب یہ جو فکس جو اسٹیٹ ہے جیسے یو پی راجستان ہرینا پنجاب یہ جو اسٹیٹ ہے دلی مہاراستر یہاں پر میٹ ٹوڑی چھوڑی اوپر جاتی ہے ضرور نہیں باقی بھارت کے دیکھو میں ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو یہاں پر کہ بھارت میں ٹوٹل ہے انتیس راجے ہیں انتیس راجیوں میں سے گیارہ ایسے راجے ہیں جہاں پر ایسی جیڈی کی میٹ اچھی رہتی ہے اچھی کا مطلب کہ وہاں پر ایک سکورنگ میریٹ رہتی ہے لیکن انہوں میں سے بچے بھی جو اٹھارہ راجے ہیں نا بیٹا ان کی میٹ بالکل نورمل رہتی ہے یہاں تک ہی انہوں میں سے کئی سٹیٹ کی میٹ تو تینتیس پر بھی رہتی ہے اور چونتیس پر بھی رہتی ہے جنرل کیٹیگری بھی کئی بار پچاس آر تک ختم ہو جاتی ہے سٹیس تکی پہتا ہی ان پرت 333 پر بھی رہتی ہے لڑکیوں کی اس پر ایسے راجے ہیں جہاں پر سٹیٹ بھی کھالی رہ جاتی ہے سٹیٹ کے طرق جیسے آپ اگر ادا نہیں دوں میں آپ کو ایک بڑے تو بھیہار کھالے لیجئے بھیہار میں پچھلی بار بھورڈرагоρο کرسٹ 1994 کی سٹیٹے کھالی رہی ہے تو سٹیٹہ کھالی بھی رہتی ہے اس پرکار سے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ان پارٹوں میں الگ الگ پارٹ میں میٹ بنتی ہے اس کے بعد میں اس چیز کو سمجھئے کہ یہ تو ہو گیا جیلا اس طرح پر میٹ بننے کا اب آپ کو پتہ نہیں بھائی میٹ کیسے بنتی ہے راپ حال تو اگر اس کو کر رہے ہو تو مطلب ہی نہیں ہے اب دوسرا اگر ہم آئیں گے اگلے پڑاؤ میں یہ تو ہو گئی آرد ست چھٹے اب دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ابھی ایسے سی جی ڈی کا آپ کیا دے رہے ہو بیٹا پیپر دے رہے ہو پیپر کا مطلب ہے کہ پیلا پڑاؤ پیپر یا اگزام بول دیجئے کہ یہ ہے پیلا پڑاؤ پیلا پڑاؤ کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ پیلا پڑاؤ ہے اسی سے میٹ نہیں آئے گی جیسے ایسے سی جی ڈی میں مان کے چلیے پچیس ہزار دو سو اگر پت ہے تو پیپر میں لگ بگ دس گناہ کے آس پاس پیش کریں گے یہ نہیں اب مان کے چلیے کہ دو لاک پچاس ہزار کے آس پاس دس گناہ کے آس پاس تو پہلی جو میٹ بنے گی وہ دو لاک پچاس ہزار کے پدوں کے آس پاس ہی بنے گی یا اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں وہ ہر بار اپنے رول چینج کرتے ہیں تو اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں یا کم بھی کر سکتے ہیں نائنٹی پرسنٹ زیادہ ہی کر سکتے ہیں اس سے کم نہیں کریں تو یہ میریٹ بنے گی اس کے لیے ایک آنکھڑ آئے گا اس کے بعد میں دوسری جو جائے گا وہ جائے گا فیزیکل اب میں آپ کو یہاں پر کچھ چیزیں بتانے والا ہوں اور میریٹ آنے کے بعد میں پھر جن کا میڈیکل ہوگا کیا ہوگا میڈیکل ہوگا تو انہی میں سے جیسے مان لو کہ یہاں پر دستگونہ ڈائی لاکھ پاس کے اس میں سے مان لو کہ پچاس زار یا ساٹھ ازار بچے اسے ہوں گے ستر ازار بچے جو پھیل ہو جائیں گے فیزیکل میں اب کتنے بچے ایک لاکھ ستر ازار ایک لاکھ ستر ازار جو بچے ہیں ان میں سے فیزیکل میں کئیوں کا کام تمام ہو جائیں یہ میریٹ آئے گی فیزیکل سے میڈیکل کی تو اس میں رو جائیں گے اب ایک چیز اور بتاؤں میں فیزیکل کے سمیں آپ کے دوکومنٹس ویریفیکیسن ہوں گے تو میں بتاؤں یہاں پر بھی بہت سارے پھچنے والے جن کے فورم ریجیکٹ نہیں ہوئے لیکن یہاں پر پھچیں گے کیوں پھچیں گے کیونکہ انہوں نے کیا کیا یا تو انہوں نے ڈیٹو برد گلت بردی ہے لیکن ان کا فورم ریجیکٹ نہیں ہوا انہوں نے ڈیسٹری گلت بردیا اپنی کٹیگری گلت بردیا ایسے مان لو کہ کوئی او بی سی میں اس نے ایسی بڑھ دیا اب ڈوکومنٹس ویریفیکیسن میں وہ پھج جائے گا تو وہاں پر ایسے بھی بہت سارے لوگ چھٹ جائیں گے ٹھیک ہے اب ایسے کرتے 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 آئے بھائی میڈیکل پر اب میڈیکل میں آتے آتے یہ آپ کے جو بچیں گے ساٹھ ہزار کے آرس پر جو میڈیکل پاس رہیں گے اور انتیم جو میڈٹ آئے گی ان میں سے آئے گی ان ساٹھ ہزار میں سے پچھے سزار دو سو اگیتر چھنے جائیں گے وہاں سمجھ میں آئی ایسے بنتی ہے میریٹ تو آپ ایک بڑا آنکھنا مت پکڑیے گی اسی میریٹ جائے گی یا ستری میریٹ جائے گی یا نبی میریٹ جائے گی گبرانے کی جوٹت نہیں ہے ڈرنے کی جوٹت نہیں ہے میریٹ کے لئے بہت آنکھڑے ہیں اور بہت لوگ ایسے ہیں جو میریٹ کو نمبرنگ میں بڑھاتے ہیں لیکن ریل میں وہ eligible طور پر نہیں ہے کیوں یا تو physically fit نہیں ہے یا medically روپ سے fit نہیں ہے تو وہ چھٹ جائیں گے بڑے بڑے آنکھ رہے والے بہت سارے لڑکے جو کوئی height میں نہیں ہے کوئی kiss میں نہیں ہے تو آپ کا competition یہ مان کے چلیے کہ جو paper میں ہو رہا اتنا نہیں ہے جو paper میں scoring بتا رہے ہیں جیسے ابھی تک جتنے پیپر ہوئے ہیں زیادہ تر بچے maximum attend 75 to 75 مانگ لوگ کچھ ایسے بچے ہوں گے جنہوں نے 80 بھی attend کی ہے تو کیا میریٹ 80 ابھی سے چلی جائے گی نہیں ایسا نہیں ہوگا میریٹ یہاں سے گھرے گی نیچے کیوں کچھ physical میں ٹلیں گے کچھ medical میں ٹلیں گے آپ جو ایک آنکھڑا دیکھ رہے ہو پیشلی میریٹ کا جیسے ہم نے بھی بتایا گیا آپ پیشلی میریٹ کا آنکھڑا دیکھا گئے ہو آپ کو ایک چیزیں وہاں پر سمجھ میں آئے گی لیکن جو آنکھڑا ہے بیٹا وہ نورملائزیسن کے بعد میں ہے اور نورملائزیسن آپ کا بھی ہوگا یہ اس کا پلس پوئنٹ آپ کے بھی رہے گا یہ نہیں ہے کہ مہینے سے گا نورملائزیسن سے نمبر گھڑتے کم ہے بڑھتے زیادہ ہے ٹھیک ہے نمبر کو بڑھایا جاتا جاتا ہے گھڑھایا نہیں جاتا گھڑھایا نہیں جاتا پلس کر دیا جاتا ہے تو یہ چیزیں اس پرکار سے ایسے سی جیڈی کی میریٹ بنتی ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آگئے ہوگی کس پرکار سے جیڈی کی میریٹ بنتی اب اسی لئے میرا کہنے کا یہ بتانے کا تات پر یہ ہے کہ آپ کے پیپر میں جتنا بھی سکور آتا ہے کونفی ڈینسلی اس کو اچھیو کریے بڑھی ایسے کریے جیدہ تکے مارکے مائنس مارکنگ نہ لائیے اپنے آپ کو کم جو نہ سمجھے برانے کی ضرورت نہیں یہ پیپر بلکل بید پسند مجھے 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 ہوگے دے کہ میں چاروں طرف سے فٹ ہوں میرا کوئی ٹینسل نہیں پیپر میں پانچ دو تین نمبر کم بھی آگے کوئی ٹینسل نہیں مجھے پتا بہت سارے لوگ فیجیکل میں چھٹ جائے نہیں ٹھیک ہے تو آپ کے لئے شروع آتی جو ٹارگٹ ہے ڈائی لاک ہے پھر آپ کو ساٹھ ہزار میں آنا اور پھر چیزار دو سے گتر میں آنا یا آنا یا لڑ لو سمجھے بات کو جائے ہندے جائے فرط میرے لڑ لو